بات کرتے ہیں لڈاک کی جہاں پر سرحدی تنازع کو ختم کرنے کی ایک بار پھر کوششوں میں آغاز ہو گیا ہے اور ٹاپ لیڈرشپ کی جو میٹنگ ملٹری لیڈرشپ کی جو میٹنگ گزش تک دن ہوئی تھی اس کے بعد مزید دو مقامات پر مذاکرات ہوئی ہیں دوسرے دور کی بات جیر لڈاک بورڈر پر ہوئی ہے اور کروشل میٹنگ جو ہوئی ہے یہ میجر جنرل لیول کی مذاکرات ہوئی ہے لڈاک کے اندر مشرقی لڈاک کے اندر جہاں پر دونوں افواج کے میجر جنرل آمنے سامنے رہے ہیں میجر جنرل لیول کے ٹاکس جہاں بارت اور چین کے درمیان ہوئے دولت بیک اولڈی اور چشول مولڈو کے مقام پر اور کوشش کی گئی کہ اس سرحدی تنازع کو جو گلوان انسیڈنٹ سے شروع ہوا تھا اور اب لگ بگ تین سال وہ کمل ہو رہے ہیں یہ کسی نہ کسی طریقے سے حل کیا جائے اور یہ مذاکرات کب ہو رہے ہیں پہلے لیفٹنڈ جنرل لینک کے بات جیت ہوئی اس کے بعد میجر جنرل لینک کی بات جیت ہوئی ہے اور یہ بات جیت دو مقامات پر ہوئی ہے دولت اولڈی پر اور چشول مولڈو پر اور یہ کب ہو رہی ہے جب برک سمیٹ کا اجلاس منقض ہونے جا رہا ہے آئندہ دنوں میں برک سمیٹ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور اس اجلاس کے اندر جہاں چین کے صدر اور وزیر عظم ہند جو ہے وہ موجود رہیں گے اور اس ون ٹوان میٹنگ سے قبل کوشش کی جا رہی ہے کہ بیچ کا راستہ لے کر معاملات کو حل کیا جائے سرحدی تنازع کو ختم کیا جائے اگرچہ افتدائی طور پر دونوں طرفین کی طرف سے کوئی آفیشل بریفنگ ابھی تک اس پورے معاملے پر نہیں کی گئی ہے لیکن انخلاف پر فیلحال چین نظر آمد جو نظریں سامنے ہیں وہ یہی ہے کہ چین شاید انخلاف پر ابھی پوری طرح سے آمدہ نہیں ہوا ہے اور اب ایک ٹیکنیکلٹیز بنائی جاری ہے کیونکہ نئے بورڈر اس نئے ایشو کو لے کر جب سے تین سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے کچھ نئے بورڈر پوائنٹس بنے ہیں کچھ نئی چوکیاں بنی ہیں اور نئے طریقے سے اب پیٹرولنگ ہو رہی ہے اس کو ریگیلر آئیز اس کو مانیٹر کیسے کیا جائے اس کو اور زیادہ بہتر کیسے بنایا جائے اور یہ جو دونوں فوجیں آمنے سامنے آئی بال تو آئی بال کنٹیکٹ پر ہے یہاں پر کوئی بھی اس طریقے کا حادثہ نہ ہو جسے مزید حالات خراب ہو اس کو بہتر بنانے کی کوشش جو کی جاری ہے دفاعی اور اسکری ذرائیوں کے مطابق یہ مذاکرات جو میجر جنرل رینک کی ہوئی ہے اس میں کچھ اہم پیش رفت آنے والے دنوں میں دیکھنے کو مل سکتی ہے ایک طرف سے یہ کہا جو رہا ہے ابھی سرکاری طور پر اس کا بیان آنا باقی ہے لیکن سب کا یہ ماننا ہے کہ چونکہ مذاکرات جو ہے وہ وزیراعظم نرندر موڈی صاحب اور چینی صدر جنگ پنگ جو ہے وہ آپ نے سامنے ہوں گے اور جب یہ بریک سمیٹ کے دوران آپ نے سامنے ہوں گے اس سے پہلے بھرپ پگلانے کی کوشش دونوں طرفین کی طرف سے جو ہے وہ کی جاری ہے یاد رکھئے گا اگست کا مہینہ تھا تیرہ اور چودہ تاریخ کو مسلسل دو دن مذاکرات ہوئے تھے اور اس مذاکرات کے پس منظر میں دوبارہ سے اب سیکنڈ رینک کے جو اوفیشلز ہیں میجر جنرل نیول کے جو اوفیشلز ہیں انہوں نے دوبارہ سے مذاکرات کو آگے بڑھایا ہے اور دو الگ الگ مقامات پر یہ مذاکرات ہوئے ہیں بیق وقت دولت اولڈی پر اور چوشول مولدوں کے مقام پر تاہم سرکاری طور پر ابھی بیان آنا اس پورے معاملے پر باقی ہے لیکن دفاعی اور اسکری ذرائعوں کا ماننا ہے کہ مذاکرات کے دروازے جو پہلے ہی فیصلہ کیا گیا تھا کھول دیا جائیں گے مذاکرات اور کیا جائیں گے اور یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا چلی آگے بڑھتے ہیں فوجی حکام کی بات ہو رہی ہے تو چودہ تاریخ کے بعد یعنی اس ہفتے میں یہ دوسرا ایسا موقع ہے جب بھارت اور چین کے درمیان فوجی سطح کی بات چیز جاری ہے برحال کل کے دن کا بھی انتظار کرنا ہوگا پرسوں سے یعنی 22 تاریخ سے برک سمیٹ جنوبی افریقہ کے اندر ہونے جارہا اور بھارت چین روس برازیل اور جنوبی افریقہ کے صدور یا بزرائی آزم یہاں پر آمنے سامنے ہوں گے تو ممکن ہے اشاروں میں کوئی بات وہاں پر بھی ہو لیکن اب ان دونوں میٹنگز کا آؤٹپوٹ کیا ہوگا یہ بھی دیکھنا ہوگا انتظار